ناظرین اسلام علیکم آج تیس جون اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک اہم ترین خبر خیئر کرتے ہیں ناظرین جب بھی الطاف حسین کا نام آتا ہے تو ایک دہشت کا نام ایک وحشت کا نام اور کراچی میں ہرطالوں کا نام بوری بند لاشوں کا نام ذہن میں آ جاتا ہے ایک وقت تھا جب وہ ایک اشارہ کرتا تھا جب وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ ڈرنک ہو کر کراچی کے اندر کبھی ہرطال کبھی کیا کبھی کیا وہ کرتا تھا اور جس کا انکشاف اس کے قریب ترین ساتھی محمد انور نے بھی کیا ہے کہ الطاف چن جس کے لئے کہتے قتل کر دو جس کے لئے کہتے زندہ جلا دو اسی طرح کا اس کا حکم جلتا تھا اور آج وہ ایک عبرت کا نشان بنے ہیں گو کے اس کے جنگ جو جو اس کے دہشت گرد ہے جو اسکری ونگ کے جو لوگ ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں لیکن چونکہ سیکریٹی اتنی سکتا ہے سیکریٹی ادارے پولیس اور رینجس اتنی چوکس ہیں کہ اب ان کے نکلنے سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب پھر وہ مقدمات میں چھاپوں میں جیلوں میں وہ اور عدالتوں میں وہ بھگتے رہے اور اس کے لئے وہ دہشت گرد تیار نہیں ہے ایم کیم کا جو مرکزی ہیڈکوارٹر نائن زیرو ہے وہ تو اب بند پڑا ہوا ہے وہ اسی طرح بلکل بھر بھانگ لگی پڑی ہے لیکن جو لنڈن کا سیکریٹیٹ ہے وہ اب ندیم نصر چلا گیا ہے جو محمد انور دور ہو گیا ہے تارک میر جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں اب وہاں پر چند جو جس کو کہتے ہیں اسکری ونگ کے جو ہے وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس طرح کے جو جن کو ہارڈ کور کہا جاتا ہے سخت گیر لوگ وہاں ان کا قبضہ ہے اور انہوں نے اب اس ہیڈکوارٹر کو فروق کرنے کے لئے بھی کوشش کی ہے الطاف جن کا گو کے سیاسی موت ہو چکا ہے لیکن اب لنڈن میں چونکہ ایروا ماہ یا اس کے اگلے ماہ جو ہے اس کا جو نفرت انگیز تکاریر ہے اس کا کیس چلنے والا ہے اگر انہیں وہاں پر سزا ہو گئی تو یہ اس کا ہیڈکوارٹر بھی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا اس وقت لنڈن کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ صرف دو تین چار بندوں کی وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ کراچی سے بھتا نہیں جا رہا جو تاجر ہیں وہ انہیں مالی امداد فرام نہیں کرے لہذا وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ سب کو چلا رہا ہے لیکن یہ ہیڈکوارٹر بھی آئندہ چند ماہ کے منتظر ہے اس کے بعد یہ بھی ہمیشہ کے لئے زمین گوست ہو جائے گا تو اس طرح الطاف حسین کی جو سیاست ہے اس کا تو اختتام ہو ہی گیا لیکن جو اس کے مراقش تھے جو دہشتگردی کے مراقش تھے وہ اب ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے لازمین یہ تھے ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سیکمت میں پھر گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سب سے رائع کرنے کے لئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پھلا خبر مرسل کو شکریہ